دوستو ہر انسان ایک دوسرے سے مختلف ہوتا ہے لیکن دنیا میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اوروں سے بلکل ہٹکے ہوتے ہیں جدہ ہوتے ہیں جن کے پاس بچپن سے ہی کچھ ایسی شکتیاں ہوتی ہیں جن پر یقین کرنا مشکل ہوتا ہے اور اپنی نوکھی شکتیوں کی وجہ سے ایسے لوگ ہمیشہ دوسروں کی نظروں میں رہتے ہیں دوستو آج ہم آپ کو ایسے ہی سوپر پاور لوگوں سے ملوانے والے ہیں جن کے بارے میں جان کر آپ ضرور حران ہو جائیں گے تو چلیے بینہ ٹیم ویسٹ کے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں لاویسہ فیس کیک سیبیریا کے اس لاویسہ میں ایک نوکھی شکتی پائی جاتی ہے وہ اپنے لئے خود بجلی بنا سکتے ہیں ایک بار بجلی کی تار کو چھونے کے بعد انہیں اپنی اس نوکھی شکتی کا پتہ لگا کیونکہ تار چھونے کے باوجود بھی انہیں کرانٹ نہیں لگا وہ ستانویں ڈگری پر پانی کو گرم کر سکتے ہیں اتنا ہی نہیں وہ اپنے جسم سے بیس وارڈ بجلی بھی بنا سکتے ہیں جی ہاں دوستو آپ نے بالکل صحیح سنا ویم ہو آف آئیس لینڈ ڈارچ بریم نے ایسی شکتی پائی ہے کہ وہ کتنی بھی تھانڈ کو برداشت کر سکتا ہے ان کے نام بیس ورلڈ ریکورڈ ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ان کے نام سب سے لمبا آئیس بار کا ریکورڈ بھی ہے جو کہ ایک گھنٹے تیرہ منٹ کا ہے ماؤنٹ کلنز ایرم میں وہ شوٹ پر ہی چڑ گئے تھے ماؤنٹ ایوریس میں ہی وہ شوٹ پہن کر پہنچ گئے تھے لیکن چوٹ کی وجہ سے وہ دپہر تک نہیں پہنچ پائے آئیس بار کے پہلے اور بعد میں جب ان کے جسم کا ٹمپریچر ماپا گیا تو وہ بھی نہیں بدلتا تھا یہ حرانگی والی بات ہے جوتی راج اس ویڈیو میں دیکھیں گے ایسے شخص کو جن کے ہاتھوں کی پکڑ اتنی بضبوط ہے کہ یہ بینہ کسی کی مدد کے پہاڑ پر چڑ سکتے ہیں صرف اتنا ہی نہیں اپنے ہاتھوں کی مدد سے پہاڑ پر آسانی سے کلاکاریاں بھی کر سکتے ہیں دوستو ہم بات کر رہے ہیں کرناٹک کے رہنے والے جوتی راج کی جنہیں مونکی مین کا نام بھی دیا گیا ہے جو کہ سیدھی سفات انچی دواروں کھمبوں پہاڑوں اور چٹانوں پر بینہ کسی کی مدد کے آسانی سے چڑ سکتے ہیں جوتی کا یہ کہنا ہے کہ ایک دن زندگی سے تانگ آ کر وہ ایک بہت اونچے پتھر کے سامنے کھڑے تھے وہاں سے انہوں نے اس چونٹی سے کود کا جان دینے کا فیصلہ کیا انہیں اس بات کا پتہ نہیں تھا کہ وہ اس چونٹی تک پہنچیں گے اسی وقت وہاں ایک بندر آیا بینہ رکے اس پتھر کی چونٹی پر آسانی سے چڑ گیا جوتی بھی بینہ کچھ سوچے سمجھے اس کے پیچھے پیچھے چڑھنے لگے اور سیدھے پتھر کی چونٹی تک جا پہنچے وہاں پہنچ کر جوتی نے دیکھا کہ وہ تو آتما ہتیا کرنے نکلے تھے لیکن نیچے کھڑے لوگ تالیاں بجا رہے تھے اور ان کی بہت تریف کر رہے تھے پھر کیا ہوا زندگی کو نئی منزل مل گئی اور جوتی پہاڑوں کی اور چل پڑے تو دوستو ان میں سے کس کی کلہ کاریاں آپ کو سب سے اچھی لگیں ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں تو اگر آپ اس طرح کی انٹرسٹنگ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو کرنا ہوگا ہمارا چینل سبسکرائب اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے ٹیک کیر اللہ حافظ